پہلا سواد ہے کہ آپ نے خوف کتنا ہے ان دس سوادوں میں سے پہلی اور آخری سواد پر توڑی بات کروں گا باقی سوادوں پر آپ نے خود جاگے اور ان پر بھی آپ نے خود جاہلا اور اپنے نمبر خود پکھانے ہیں آپ نے خوف کتنا ہے آپ نے سکت کتنی ہے آپ نے جوش کتنا ہے انسپائریشن مانٹیویشن آپ نے نزگوزبت اور تردیل کتنی ہے آپ ذمہ داری کی قبول کرتے ہیں آپ مواقع کتنے ضائع کرتے ہیں آپ میں مہارت کتنی ہے آپ سکون ہی اس چیز میں تلاش کرتے ہیں دنیا میں یا آخرت میں روحانیت میں یا آبادیت میں مادت عورت کو تیو کر سکون آتا ہے یا کسی کی خدمت کر کے سکون آتا ہے کیا آپ مقصد کے ساتھ میاد کا تیم کرتے ہیں جب آپ کوئی مشن سے ایک میں بناتے ہو جب آپ کوئی منصوبہ بناتے ہو تو یہ تیر کرتے ہو کہ میں اسے اگر دیر میں آپ نے پینا ہوں گا یہ ساری زندگی وہ چلتا ہی رہتا ہے ہر مکمل ہی ہوتا اور آپ کونسی پرسلیلٹی ہے پرسلیلٹی پر پہلے بات ہو جائے جب گاڑیاں نئی نئی بنی تھی تو گاڑی کم مالا کمر کرتا تھا اور پورا مالا پیچھے سے دھکا لے راتا تھا پہلی گاڑی تکا سٹارڈ گاڑی بنی تھی پھر کم سٹارڈ گاڑیاں بنی شروع ہو گئی آپ جیسے بورسلٹو وہ ابھی بھی پاہو سے دھک مارتے ہیں تو وہ سٹارڈ ہو جاتی ہے اور پھر انسان نے سرم سٹارڈ گاڑیاں بنا لی کہ وہ چاپی دے ہو اور سٹارڈ ہو جاتی ہے جب نئی نئی گاڑیاں بنی تھی تو ہر گاڑی کو چاپی دے نہیں پڑی تھی پڑتی تھی یہ سپواج پھر اس کے بعد سٹارڈ گاڑیاں ہو گئی اب آٹومیٹے گاڑیاں بھی آگئی ہیں نہ سٹارڈ ہونا پڑتا ہے نہ چاپی دے نہیں پڑتی ہے کریدوں پکھی ہے ہمیشہ دنگی پر پیٹھتی ہے شہر بھی پکھی ہے ہمیشہ خونوں پر پیٹھتی ہے چندی پکھی ہے وہ این بار آور درخت سے زناعت لے کر دوسرے بار آور درخت پر ڈال بھی ہے تو اس کے نتیجے میں پھن چند لیتا ہے تو گاڑیاں گھڑیوں اور مکھیوں کی طرح انسانوں کی بھی یہی پرسکتے ہیں اسی طرح بھی ہوتی ہیں بہت سے لوگ آپ کو اپنی پھیکٹیوں میں اپنے دفتروں میں درپاس طور لگے گے ان کو دھکا دباؤ گے تو وہ آگے پڑے گے کام کریں گے اور بہت سوگوں کو صرف دھنگے سے کام نہیں چلتا ان کو پوش کرنا مڑتا ہے ٹک بار نہیں مڑتی ہے پھر اور بہت سے ہیں آپ کو اپنے ورکر کو کہنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ آزگھد کام کرتا ہے تو آپ کونسی پرسنائیٹی ہیں میں کونسی پرسنائیٹی ہوں یہ ہم اپنا جائزہ لے ہیں اور اسی طرح گھڑی اور وہ مکھی کی مثال آپ کے سامنے رکھی لیکن ابھی مجھے آپ کے سامنے جارا خوف پر بات کرنی ہے یہ بڑی اہم بات ہے خوف کا انسانی مزاج پر بڑا گیر آثر ہوتا ہے بہت سارے لوگ خوف کی بیئے سے بہت سے کام کرنے کی اللہ نے اس لائی درقی ہوتی ہے لیکن انہیں خوبت ہے پتہ نہیں میں یہ کرسک ہوں گا کہ نہیں کرسک ہوں گا پتہ نہیں یہ میرے سے مکمل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا پتہ نہیں لوگ کیا گئے نہیں اس پتہ نہیں کے چکروں میں وہ کچھ بیچارے کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں ہر معاملے میں دفاعی انداز اختیار کرنیتے ہیں اگر آپ نے اپنی انداز دیکھنا ہو کہ کسی شخص میں خوف ہے کہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں اس نے دبائی انداز افتیار کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا اب کیسے بنا چلے گا کہ اس نے دبائی انداز افتیار کیا ہوا ہے جو دبائی انداز افتیار کرتا ہے وہ ہمیشہ بانے تلاشتا ہے عذر تلاشتا ہے کہ یہ قوم اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ یہ نہیں ہوا میں اس لیے نہیں جا سکا کہ پھرانے موڈ سائیکل نے دی میں اس لیے نہیں ہو سکا کہ پھرانے یہ نہیں کیا میرے پاس یہ نہیں کم ہے اس لیے میں نے پڑھ کے نمبر تو بول نہیں رہتے لیکن وہ دوڑشن ہی ہوگی نائی نہیں چلی گئی تو وہ جبائی اکلاس اختیار کرنے والے خوزر اور بہالے کے راستے رہتے ہیں تو اگر آپ اور میں میں سے کوئی اب دیکھیں کبھی نہ کبھی ایکس ترانیشن میں نہیں بڑھتی ہے کبھی نہ کبھی تو ایک خداپیوتی ترلیمبر اختیار کرنا بڑھتا ہے وہ ایک ہر بات ہے انسانی زندگی کا حصہ ہے لیکن ہاتھ اکشت کو بنا لینا جو ہے نا کہ ہر وقت دفاع ہی کٹنا ہر وقت بہانے ہی بناتے رہنا یہ خوف کی انعامت ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو بھی خوف ہے وہ کس وجہ سے ہم اس وجہ پر گوھر کریں اس وجہ کو تلاش کریں اس وجہ کو دور کریں گے تو ہمارے اندر سے خوف دور ہو جائے گا خوف کے سگنل لو بڑھا بھی ہوتی ہیں ریڈ سگنل اور گریڈ سگنل ریڈ سگنل والا خوف جو ہوتا ہے جو شخص خوف کو ریڈ سگنل کا خوف سمجھتا ہے انہوں نے کہا یا رب میں تو کچھ کا نہیں نہیں سکتا سٹاپ آ جاتا ہے وہ ہمتھار دیکھا ہے اور جو خوف کو گریڈ سگنل والا خوف سگنل سمجھتا ہے گریڈ سگنل والا وہ کہتا ہے چھئی کیوں ایسے ہوئے بیٹھتا ہے سوچتا ہے تنہائی میں جاتا ہے مور کرتا ہے پھر ان مجھوہات کو دور کرتا ہے اور اس خوف کو کر لیتا ہے اور رجی جاتاں خوف اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بڑھتا خوف نفسیاتی میں ہی تعلیمی مسئلہ ہے خوف کو تعلیم کے ذریعے خوف کو توجہ کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے یہ پیاری جہاز بھیوں بنائے جاتے ہیں ان کو دار اور خوف بتائیں نہیں سندر میں غرق ہو جائے گے تو کیا انسان بہری جہازوں کو اس دار اور خوف کی وجہ سے کہ یہ غرق ہی تھا ہو جائے سائل پر کھڑا رکھتا ہے نہیں کھڑا رکھتا ہے اسے سندروں میں بیٹھا جاتا ہے اس لیے جو شخص عملی طور پر کچھ کرنا چاہتا ہے وہ خوف کو اپنے تھیر نہیں آنے دیتا وہ ایک بسک لیتا ہے وہ خوف کے مطابقے میں آگے بڑھتا ہے اور وہ اس کو قابو پاتا ہے اور وہ اس کے آگے بہت نہیں کر جاتا اور عفاظت کے لیے کہ جی جی میں بہر پر کھڑا تو یہ ہو جائے گا کہ بہری جہاز کو بھی بہر پر کھڑا تو وہ ضرورت جائے گا تو جہاز تو سائلوں کے لیے نہیں بنائے جاتے انسان بے اپنی کے لیے نہیں بنائے جاتے تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے خوف کے ریڈ سگنل کو گرین سگنل میں بدلنا سیکھنا ہے اس کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہم نے بیٹھ جاتا ہے دیکھنا ہے یہ خوف بیس پجا سے ہے یہ رکابت کون سی ہے اس رکابت کے حدو ہاتھ گیا ہے ان حدو آپ کو دور کرنا ہے تو آپ کا راستہ کھل جائے گا بڑا بڑا ہے ہمارے مزاج کا ایک اور حصہ زندگی کے لائف سٹائل کا ہے ہمارا لائف سٹائل کیا ہے میں آپ کے سامنے لائف سٹائل کے حوالے سے ایک چیز رکھنے لگا ہوں آپ سب اپنا چیز رکھنے لائے گی آپ کا لائف سٹائل کیا ہے یہ بڑی گوھر کرنے پڑی چیز ہے آپ نے اپنی زندگی پہ بہت سارے درم دیکھے ہوگے کچھ کپو شبوں کے شکین ہے انہیں کام بھی پیٹرالوں نے چکا جا گیا دوسرے دہتر کام سے آگیا واپس آیا جو کام اور دیر زیادہ ہوگی جی مجھے تو یاد ہی رہا ہے جو آپ نے کام کہا تھا کچھ لوگ ہیں وہ کام پر اپنا توچھا ہے کہ وہ ہر صورت یہ کام ہونا چاہیے سر میری نام بیمار ہے آج رہا میں چند بھی چلا جوں نام بیمار ہے اوزمان ہے کام کرو مکمر کر کے دو اس طرح کی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی بھی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ کب شک نبائی اور کام کی طرف توجہ نہ دیا تو زندگی میں کچھ لوگوں کا سٹائل ان تعلقات بنا لے کا ہوتا ہے دوستیاں بنا لے کا ہوتا ہے کوئی نراض نہ ہو اس سے بھی ہیلو ہائے ہو اس کو بھی پل لیں اس کو بھی ذرا خاز میں لانیں اور کچھ لوگ مردم بظاہر ہوتے ہیں وہ بھی آگے بھی بیٹھتے تو وہ پانچ منٹ تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ اپنے لگے رہتے ہیں اپنی خواہ پرک میں کام میں کام میں اور صحیح کی طریقے سے تو آپ کا سٹائل یہ آیا ہے آپ کام کو اہمیت دیتے ہیں یا تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اس گراف میں میچے کی طرف ایک سے نو تک پوائنٹس ہیں تعلقات کے اور اوپر کو ایک سے ماں طرف تعلقات کے اور میچے ایک سے نو کی طرف کام کی ہے تو آپ کام پلی پرسنلیٹی ہیں یا تعلقات پلی پرسنلیٹی ہیں آپ کا مزاج کیا ہے ویسے آپ جو بھی کہیں گے دو دو جو آپ غلط ہیں نہ کام والی پرسنلیٹی تنہا ٹھیک ہے نہ تعلقات والی پرسنلیٹی تنہا ٹھیک ہے ہمارا مزاج نہ کام بنا ہونا چاہیے کہ دوسرے انسانوں کے جذبات کا خیال ہی نہ رکھیں اور نہ تعلقات بنا ہونا چاہیے کہ کام وہ ہی نہ یہ جب میں آن میں لکھا ہوگا ہے 5.5 کام میں بھی پہنچ تعلقات میں بھی پہنچ یہ میامرہ بھی ہے جو ہمارے دین نے سکھائی ہے جو علاقے رسول نے سکھائی ہے جو سارے دین سے ہٹ کر بھی سائنٹسٹ اور غب سے یادتان یہ ہی بات کرتے ہیں اعتداد اور تماظل کی جس پر آگے بھی بات کریں گے چل کر تو یہ آج آپ کو ضرور دیتیے گا اپنے سٹائل پر پہنچ گھوڑ کرنے کا شاید موقع نہ بڑا ہو کہ جی آپ کا سٹائل ہے کیا اور اس کی ممکت ہو تو کنیکشن کر دیجئے گا کہ ہمارا سٹائل کیا ہے ہمارا 5.5 اگر ہم نے کر دیا تو یہ سنرچی لہبت آجائے گا لہبت آجائے گا جس میں آپ بیرنس پرسنلیٹی ہوگے کام بھی سبر رہی ہوگا لوگ بھی مراج نہیں ہوگے تو لوگ بھی خراب نہیں ہوگے نیکس یہ ہمارا اور پرابطہ میں ہے ہمارے بزاج کا ایک حصہ ہے کہ ہم مشکلات سے بڑی تنبی کبرا جاتے ہیں کوئی مسیح پر آئی تو ہم نے یہ چہار ڈال دی ہے یہ فکرے میں میں نے لکھا ہے اس پر بہت فرمائیں ہر مسیح پر کے اندر راحت کے بھی جو ہوتے ہیں ہر مشکل ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے آتی ہے ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی لوگی مسیح پر ضرور آتی ہے آپ کے سوچنے کی انداز پر منشر ہے کہ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں آپ اس کا کیا بناتے ہیں آپ اس کو کتنی حیاظر بیتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کا لے جائے کہ آپ کو کچھ دے جائے تمام تجربات آپ کے لیے یہ آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہوتے ہیں ہر مسیح پر آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کیلئے ہی آتی ہے لیکن وہ لوگ جو مزاجر مسیح پر سے جلدی کبرا جاتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے لیکن جو مسیح پر آتی ہے تو بیٹھتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے اس میں مسئلہ بھی آتا اس مسئلے کو نکالیں اس مسئلے کا چوچھتے ہیں تو وہ مسیبت بھی ٹل جاتی ہے اور اس میں ہمارے دین نے جو سبر کی بات بھی کی ہے جو آپ نے پہلے بھی بات کی وہ بھی اسی کا حصہ ہے دیکھیں گولٹ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں اور یاد رکھیں دنیا میں ہر کسی نے کوئی نہ کوئی گولٹ اٹھائے ہو رہا ہے ایک شخص تھا ایک اور کحالی کا ٹائپ آگیا ہے ایک شخص تھا مجھے پتا ہے ٹائم جائرہ ہو رہا ہے ایک شخص تھا میں نے پہلے اپنا ہے ہدارے یہ ہے کہ ایک شخص تھا وہ ہر وقت حضہ دھا تھا کی اضور مجھے کیا اتنے حضہ دھا تھا تمہارے یہاں تمہارے کیاں دھر بڑھارے والی پیروں میں ہتنے خوضانے ہیں مجھے ہر وقت اتنی مسئلتیں مجھے ہر وقت چکھو اور مسئلتوں کی کچھٹی اٹھائی ہوئی ہے میرا کو جبھی اٹھا کرتے تو جب چھوٹی کٹھڑی ہی دے رہے تو پریشتوں نے کہا ہاں اس کی یہ آہو بقا سنی تو اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ اس بیچارے نے آہو بقا کرتا ہے آپ کے فضالوں میں کیا کمی ہے اس کو مصیبتوں کی کٹھڑی چھوٹی کر دے تو آپ کو ایبان بھی اللہ تعالیٰ نے کہاں کر دیتے ہیں اسے کہاو کہ وہ حال جس میں ساری دنیاں انسانوں کی کٹھڑیاں پڑی دیئی ہیں اس حال میں جائے اور وہاں سے جو کٹھڑی پسند آتی ہے یہ ہے اس کو راکھا ہے وہ شخص وہ خوشی خوشی اپنے گھموں کی کٹھڑی پہنچ گئی اٹھا گیا اس حال میں دابل ہوا شانک وقت تھکا آراب بائر نکلا تو پریشتوں نے ریکھا وہی کٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اس نے کہا اتنا موقع تمہیں احنا طرح سے نکے دیا یہ کیا کہتا ہے یہی سب سے چھوٹی ہر بندے کو اپنی کٹھڑی بہت بڑی دھتی ہے دوسروں کو دیکھو کن مشکلوں میں ہے کن مسیبتوں میں ہے اور یہ پھر انسان کو یہ مسیبتیں جو ہے وہ آسان علاقی ہے نیکس ٹی تو یہ اس میں میں نے کہنے کی کوشش کیا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے نیکس ٹی ذمہ داری قبول کرنا ہے ذمہ داری سنبھالنے کا ہم نے سے ہر ایک کو بڑا چھوٹ ہے لیکن ذمہ داری قبول لکھنا اصل چیز ہے ذمہ داری سنبھالنا اصل چیز نہیں ہے ایک ارمی محبت ہے کہ جو کوئی وہ پہمائی میں نہیں دھتا اسے پھر گڑوں میں زندگی بسر کرنی پڑتی ہے اور آپ نے تو سب نے سنا ہوگا کہ میڈلز تو انہی کو ملتے ہیں جو جنگوں پر جاتے ہیں بندہ جانگ پر بھی لے جائے اور کہے مجھے نشانے انتیاز ملتے تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کامیادی کا سبر خود رہ کریں اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیرنگ اپنے ہاتھ پر رکھیں کہ کس روح پر مورنا ہے دوسروں کے کہنے پر نہ مورے رکھتار کتنی رکھنی ہے ایسی دیکھ رکھتا ہم خود پائیں اور کہاں بریک لگانی ہے کہ کہاں رکھنا ہے بریک بھی ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتونی چاہیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیہ آپ کے اندر ہیں ظاہر بے ہوتے ہیں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نزاج بنائے کہ آپ نے پھر خود کوشش کر دی ہے یہ کامیابی کے لوازم ہے جس سے آئے ہیں لیکن اس کو میں سمت کرتا ہوں کہ یہ سورہ اثر کامیابی کے لوازم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس میں عقید کی ہے اس میں عمل کی ہے اس میں استقامت اور سبر کی ہے اور اس میں کامیابی کوہ کے پہنچانا بھی ہے مطواص و بالحق دوسروں کے ساتھ بھی لے کے جانا ہے ہر شخص کے اندر ایک بڑا آدمی ہوتا ہے کسی کو اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے ہم میں سے بہت مندے کی مہت کرتے ہیں بھی کیوں نہیں کر سکتے تھے وہ کوشش کو کرو انشاءاللہ نے کو ٹھیکے تم کر رہو دے تو یہ ہر شخص کو اس میں نیکسٹ میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ ہیں یہ بڑی ہم بات ہے ہم میں سے میرے سوئے ہر کسی کو بھوننے کا بہت سکتا ہے سننے کا کسی کو نہیں ہے سننا ہمیں آتا بھی نہیں ہے ہم سن رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں سن رہے ہوتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص سن کریں کچھ سیکھ سکتا ہے بول کر کچھ نہیں سیکھا جا سکتا نیکسٹ کدرت کا سور ہے یہ کدرت کا سور ہے یہ شخص سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا یہ جو بچے گونگے ہوتے ہیں کیا یہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ کانوں کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ کیونکہ سن نہیں سکتے اس لیے بولتا نہیں آتا اس لیے ہمیں سننا چاہیے سننا سیکھنے چاہیے ہمیں اپنا میار سماعت بہتر بنانا چاہیے ہم اپنا میائے اصمال کس طریقے سے بہتر بلا سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس ایک 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 سرسائز ہے پھر انترینٹ نے سب سے سب کو درسیق کر بھی دیئے بھار لی چاہیے گا اس کو خود کی دیئے گا اور یہ پر بار بار تیر مہینوں کے لیے ہے اس کی پاپیوں کے والے آپ رات پور کریں ایک مہینے پاٹ ہی کسی طریقے کو پھر تمہارا پور کریں تیسرے مہینے پھر پور کریں اور گر کریں ایوہ ہم مہینے پہنس میں یہ واقعی میں نے آپ کی چڑھتا میرے اوپر مکمل اثر ہو گیا ہے میں صرف دو کہانیاں آپ اس کے لئے کہ میں اس سے پہلے صحیح مسلم میں آپ کے حدیث لاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ہے کہ الشیخ عبدالقیس سے کہا تھا کہ آپ نے وہ خسلتیں ایسی ہیں جنہیں اتا اور اس کا رسول بہت پسند کرتے ہیں جب میں نے حدیث کریا انسا بڑا تو میں نے سوچا کہ اس شخص میں وہ کونسی ایسی وہ خسلتیں ہوگی جنہیں اتا اور اس کا رسول بہت پسند کرتے ہیں تو میرے جیسے نے سوچا کہ شاید جن کے روزیں ہر وقت رکھتا ہوگا رات کا قیام ہر وقت کرتا ہوگا تو اس شخص میں بھی بڑے اشتیار سے نمیدری صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا خوش ہو کر کہ آنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی خسلتیں ہیں تو آپ نے کہا تحمل اور ٹھہراؤ یہ خسلت انسان میں ہونی چاہیے یہ خسلت انسان کے مزاج پر تائیم کرتی ہے تحمل اور ٹھہراؤ تو آج ہمارے معاشرے میں کتنی نقصہ نقصی بے چینی بے سکونی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم نے تحمل اور ٹھہراؤ ہے نہ ہم تحمل اور ٹھہراؤ دوسروں میں منتقل کرتے ہیں اور اس کا مزاہرہ کرتے ہیں آپ نے صحیح ان کی یہ عدیث اکثر سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا کہ سب سے کوم علی مانو والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں مگر یہ آپ نے عام عدیث یہ سنی ہوگی مگر اس عدیث کا اگلا حصہ میں نے تو کمزم جتی میں پہلی بار پڑھا ہے شاید آپ میں سے کچھ نے پڑھا ہو وہ میں آپ کے ساتھ میں بیان کرتا وہ کمال ہے یہ جو عدیث ہے کہ انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی آگر بھی کی صدر نے فرمایا جو نرد پہلو ہیں وہ مانوس ہوتے ہیں اور ان سے مانوس ہوا جاتا ہے اور اس عدمی پہ کوئی خیر نہیں جو نہ خود مانوس ہو نہ اس سے مانوس ہوا جائے سوچیے ہمارا مزاج لوگوں کو بغانے والا ہے کہ مانوس کرنے والا ہے مجھرے کے بعد یہ ہمیں اپنے مزاج میں یہ تبدیلی دانا پڑے گی اب میں نے آپ کو فہانی سنانی ہے بھلی کو دات کس نے مانی ہے انسان کو دوا ورداش نہیں ہوتا ایک دفتر کا اس کے باس نے اپنے سیکرٹی کو بلایا اور جب وہ سیکرٹی آیا اس نے کہا آجا ہے پیسہ حاحب میں نے آپ کو کوئی کسی دفات پہلا ہے بلایا ہے آپ آئے دی سر کا وہ کام ذرا کر رہا تھا تو میں جلد کی جلدی کرتا اور یہ کام وہ کام میں نے جلد آیا ہے کہ ہم آئے گئے نہیں چاہیے یہ فائل اٹھائی ہے اور شعبہ سیکورٹی کے انچارز کو دے گی ہے یہ انہیں کہ ہمارا کام پورٹ کرے گی وہ شعبہ سیکورٹی کے انچارز کے پاس گیا وہ پہلے اتنا بیس پر بہرکوں بھی بڑھا تھا اس کو جا کے فائل کی دیئے لو فائل صاحب نے کہا ہے کہ چلوی یہ کام کر کے دو انہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک میں ذرا کام کر رہا ہوں آپ رہا اس کو ترطیق کر رہا ہوں میں تو بہرکوں میں ترطیق کر رہا ہوں بھرکوں دی اٹھتے ہیں بس سامنے کہا ہے کہ چلوی کرو وہ چڑھا اس کا مو دیکھنے لے باڈی کی کس طریقے سے بات کر رہا ہے یہ کہہ کہ چلا گیا اور وہ اس فائل پر لگیا ہے کہ میں اس کو کروں تھوڑی دیر بعد اس سیکورٹی انچارز کا چپراسی آیا حضور میرے بچوں کے سکول سے لانے کا ٹائم ہو گیا ہے وہ کہاں مخمدے میں میں ان کو دس مل چاہتی لے ہو تم لوگوں کو کھاؤں کی ملکل فکر ہی نہیں ہے لے ہو بچے بچے امزانہ چلے جاتے ہیں کوئی لوگی پالا بنا کر کوئی نہیں چاہتے بس نے دس سال سے مجھے اجازت دے رہے ہیں میرے بچوں کو اور کوئی بھی میں ہی دیکھتے آتا ہوں اور آج میں نے کہاں چلو جا کے باہن کرو وہ چڑھا جا رہا کہ چلانسی جا کے پر اسکول پر رہ گیا پھر اس نے دوسرے دمتب میں جا کے اسکول پھون گیا اجلاب آج میں نہیں آسکنوں گا میرے بچوں کو کسی طریقے سے پتری بیر سے بچے بچے بچوں کو دھوکر کھڑے تھے تو خیار کسی اس کا حاضر اس کے بچوں کو پر رہ گیا پھونچ آیا گر گیا تو بیگم نے اس کو کہاں بچے سال سے سکول پہ کھڑا رہے اب آئی تھی لگا کیا آپ بچے بچے ساری کھڑے بار یہ بھی نہیں ہے میں نہیں بتا وہ کھانا لے گا رہے پھر ہاتھ پارا دے جا اور جا کے کمرے پر رہ گئے تو اس کا چوڑا بچہ دھوڑا دھوڑا آیا کہتا ہے بجان یہ یہ کھلونہ آج میں میٹم نے وہ آگے کہنے ہی چاہتا تھا کہ ٹیسٹ میں بس کارے پر دیا ہے اس نے کہا تم بھی پارے میں جانت ہماری میٹم میں کیا تمہارے وہ بچہ روتا 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 ماں کے پاس گیا اور ماں کے پاس آگے پیٹ گیا تو اس کی پاکتو بلی آئی اور وہ بچے کے بہت چاہتر لگی وہ غصے میں تھا اس نے ایسی ذات بلی کو باری کے وہ دیوار کے ساتھ جاگے لگی اور مر گئی سوال ہی ہے کہ بلی کو لات کس نے ماری بلی کو لات پاس نے ماری جس نے دبارہ پرداش نہیں دیا اور ایک سے دوسرے پر دباؤ منطقے لگتا گیا تو یہ آپ سوچئے کہ کیا ہم یہی کام تو نہیں کر رہے ہیں مشکنے آ جاتی ہے چار بھی پڑ جاتی ہے بیوی سے بھی پڑ جاتی ہے دربالوں سے بھی اور دفتر میں بھی مارک سے بھی دوست سے بھی باز کرتا ہے لیکن اس کو برداشت کرنا چاہیے اول میں آپ کو پانچ منٹ میں آپ نے کہاں کو کہانی آپ کو سناتا ہوں اور پھر اب ہم نے بندرو کو ختم کرتے ہیں یہ میڈم تخبہ دی کہانی ہے ایک سکول کی جو پانچوی جواد کو پڑھا دی تھی اس کی ارادت تھی کہ وہ ہمیشہ میڈم صاحبہ کلاس کے اندر آتی اور کہتی کہاں رہے بچوں تو بات شروع کرتی ہیں لیکن اس کی کلاس میں بچہ نجبی جو کوئی عظیم عید کا تھا وہ کلاس میں تو جو سے کام بھی نہیں کرتا تھا ایسا لکھے بھی نہ وہ کلاس میں موجود ہے اس کے پھوٹوں کے تسلے بھی کھلے ہوتے اس کے بار بھی پکھرے ہوتے اس کی کمیز بھی بہت ہوتی اور وہ میڈم کو بہت خسا جڑتا تو میڈم اس سے کوئی سوال کرتی وہ جواب بھی نہ دیتا وہ کھڑا اس کو کرنے بھی بار بار بھولتی وہ کھڑا رہتا تو سارے بچے اس کا ملاب بڑھاتے تو جب پہلی ٹرم مکبر ہوئی وہ سارے بچوں کی پراغرس رپورٹ لے کی تو میڈم نے اس پچھے دیں پراغرس رپورٹ لے کی کہ بڑا جی یہ کمہ بچہ ہے بہت رو بھی نہیں دیتا اور وہ بہت دیت قسم کا ہے تو وہ سکول کا طریقے پار تھا کہ ساری پراغرس رپورٹیں پرنسپل کو دکھا کے بار بھولتے تو مجھوانی ہوتی تھی تو وہ لے کے پرنسپل کے پاس کی پرنسپل نے ساری پراغرس رپورٹیں جلتی جلی دیکھی تو اس بچے کی طے پر کہا کہ میڈم پراغرس رپورٹ میں کو پراغرس بھی ہونی چلی ہے آپ نے ساری گھرگیاں ہی دکھال دیا اس نے کہا میں لیا کرو اس میں ہے ہی ایسی وہ ہے ہی ایسا اور میڈم صاحب ہاں وہاں سے چلی ہے پرنسپل نے چپڑاسی کو کہا کہ یہ میرے دراز سے اس بچے کی کچھلے کلاسوں بھی پراغرس رپورٹیں نکالو اور جا کے میڈم کی لیس پر رکھ دو اس نے جا کے لیس پر رکھ دی کوئی دوسری کی تھی اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ تو بھی پانچوی میں ہے چوتھی اور تیسری جو بات ہو اس نے کیا گھل کھڑایا ہوگے تو اس نے پراغرس بھولی تو لکھا تھا کہ جہائے ذہین میں بچہ ہے اپنا کام انتہائی کو جو سے کرتا ہے ٹیچرز کی بات کو توجہوں سے سنتا ہے اور بڑا ذمہ دار ہے اور یہ بڑا ہو کر انشاء تھا بہت اس پرستائیتیں ہیں اور یہ آنوی اس نے اس کی چوتھی نمات کی تکا لی تو اس میں لکھا کہ بہت اچھا بچہ تھا لیکن اس کی ماں کو آخری ترجہ کا کینسل جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا اور اس کی ماں مر گئی اور دھر میں اس کی دیکھوان کرنے والا کوئی نہیں اس کے پاس سے اس کا ملاج بلکلی سرد ہو گیا ہے کسی تھی ستیل میں ملچسلی بھی نہیں لیتا تو میڈم کو دل پور پڑی اور ایسے پرشان ہو کر بیٹھ گئی اگرے دن جب میڈم آئی تو اس نے پیارے کچھوں جن کہا تو اس میں وہ جمیر بھی شامل تھا اور اس سے جب سوال کیا اس نے ممبون تو کھڑا ہو گیا اور کچھ جواب ہی دیا میڈم نے اسے انہیں باز بنایا اور سوال کا جواب بتا کے دوھرانے کیلئی کہا وہ خموش رہا تیسری طبعہ اس نے پر دھرایا تو میڈم نے کہا شابہ ہے ساری کلاس تعلیم گئے تو سارے کچھوں نے تعلیم گئے تو اس کے بعد آستہ آستہ تو وہ بھی دلچسپی دینے تبرا اور وہ پڑھائی رہے دوں گا اب وہ خود ہی کھڑا ہو جاتا ہر بات کو بھر بھر جواب دیتا میڈم نے دیکھا بھر بھی اس کے کچھ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوا تو جب کلاس میں ریفرٹ آنے لگا آیا تو سارے بچے میڈم کے لئے توقع دیکھر آئے یہ بھی پرانی اخوار میں ملتا ہوا ایک چیز دیکھنا ہے اور میڈم کی میز پر اپنی میڈم سارے بچے ابزنے لگے اس کا توبہ دیکھر کو بڑے بڑے ریک ہوئے ہوئے بڑے دلدست ہوئے تھے یہ ایک پرانی اخوار میں میڈم نے توبہ کولا تو اندر ایک استعمال چھوڑا آدھی پرفیوم کی بوتل تھی اور ایک بوسیتہ بیسی عورت کا کڑا تھا جس کے تمام موٹی تگریبن جھڑ گئے ہوئے تھے میڈم نے اس پرفیوم کی بوتل کو پولا اور اپنے اوپر وہ پرفیوم چھڑکا اور کڑا اپنے ہاتھ میں پہن لیا وہ بچہ دھوڑا دھوڑا آیا کہتا میڈم آئیٹو کلاس سے میری ماں بھی کچھ کو آ رہی ہے تو وہ بہت کچھ ہوا اور اس نے کہا میڈم آپ مجھے بہت اچھی رکھتی ہے اور آپ میری آئیڈیل شخصیت ہیں اس کے بعد وہ کلاس قتم ہو گئی بچہ اپنی کلاس میں چلا گیا میڈم کے پاس اور بچے آلے ہاں وہ اسے خط لکھتا رہا اور ہر خط میں لکھتا کہ وہ اس کی آئیڈیل شخصیت ہے پھر ایک کہ میڈم نے ٹائیڈ ہو کے گھر چلی گئی کئی سالوں کے بعد اسے خط ملا جس میں لاہور سے کراچی کا ڈاکٹر ٹکڑ بھی تھا اور اس کا ایر 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 آئیچاز کا ٹکڑ بھی تھا اور اس نے اس میں اس کی شادی کا دعوان ناما تھا ڈاکٹر جمیل کی طرف سے وہ کہا کہ میڈم آپ نے ایڈیل شخصیت ہے آپ نہ آئی تو میں شادی نہیں ہوں تو وہاں میں ضرور آئے میڈم نے پیسنا دیا کہ وہ ضرور جائز وہ وہاں پہنچی اے ایر 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 پورٹ سے شادی آیا تھا کہ اس کو دیر ہو گئی اس کے زندگی ختم ہو چکی ہو گئی لیکن جب تقریباً دو گھنٹ کے لئے جس طرح کہ آپ باز لوگ شادی سے لیٹ ہو رہے ہیں کچھ اسی لئے چلے گئے ہیں میڈری بھی جانا ہے تو میں ختم بھی کرتا ہوں تو وہ میڈم آپ پہنچی تو بولی صاحب بھی عوالار بیٹھ جاتے میمان دی کرسیوں میں پہلی بدل رہے تھے لیکن وہ ڈاکٹر صاحب درمازے پرشتیاب سے کھڑے تھے میڈم کو دیکھا بابا بابا گیا اس کو پکڑا اس نے تمہاری کار میں پکڑ کر کہا پھر نگا پڑھنے سے پہلے میں ایک اعلام کرتوں کہ آپ سب لوگ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری ماں کہاں میں اسے نماؤں یہ ہے میری ماں نماؤں میناج بدلتا ہے تو رویہ بدل جاتا ہے رویہ بدل جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے زندگی بدل جاتی ہے تو معاشرہ بدل جاتی ہے اور اجتماعیت بدل جاتی ہے اس کے لئے شعوری کشت و میتھ برت ہے جو لوگ زندگی کی رمہ رہی کی بلائے اسے یاکرام سمجھتے ہیں اور اسے یاکرام کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں صرف پوچھیاں ہی ہو کبھی کامیاب نہیں ہوگی زندگی کا سارا مزار تلو اس کی رنہ رنگی سے ہے یہاں خوشیاں بھی ہوں گی یہاں غم بھی ہوں گے یہاں بے مشکلیں بھی ہوں گی یہاں بے آسانیاں بھی ہوں گی یہاں دکھ بھی ہوں گے یہاں کامیابیاں بھی ہوں گی زندگی کو اسی طرح ہم نے قبول کرنا ہے اور اپنے مزاج کو بدل کر کامیابیوں کو لے کر دوسروں تک پہنچانا ہے اور کامیابیوں کو کامیابیوں میں بدلنا ہے ہم تم ہوگے بادل ہوگا لکس میں سارا جنگل ہوگا اور عشق کی راہ پر چندے والو رستہ سارا دل دل ہوگا بہت شکریہ 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 اس سوال سے صرف ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وائیہ دوسروں کے بارے میں کچھ اور طرح کی باتیں ہیں ہم روڈ پہ چلتے ہوئے دوسروں کو پوست کریں ہیں جب اسی طرح کی غلطی خود کرتے ہیں تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا اس طرح کر وائیا ہم آپ نے آپ کو لاؤنس بیتے جاتے ہیں اگر ہم آپ نے دوسروں کو بھی جتنا ہمیں راؤنس دیا ہے وہ راؤنس دے تو دنیا میں ایک جو ہے ایک ہے آہی کا جتبہ جاتا ہو اور لوگوں میں ایک محبت کا جتبہ پرمان کرے اس سے آدھا بھی ہم اگر راؤنس دیں تو لوگ جو ہیں انہیں آہی کا جتبہ پرمان چاہ سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بڑی اس کی تشری نہیں کی صرف ایک لقص میں دین کی تشری کرنی کہ دین خیر خائی کمان ہے صرف ایک لقص پورے دین کا جو تشری کی دین کے بارے رکھا کہ دین خیر خائی کمان ہے ہر ہی کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور اللہ کی جو ریایہ ہے اس کے ساتھ یہ اللہ کے ساتھ کیسا جو ہے خیر ہائی ہے یہ اللہ کے عقام کو ہم ماننے والے بننے یہ اس کے ساتھ خیر ہائی ہے اللہ کے حسول کے ساتھ کیا خیر ہائی ہے اللہ کے حسول کی شریعت کو اس کے ہم حمل کردے والے بننے اور جو عقام الناس سے کیا کیا خیر ہائی ہے ان سے ہم ان کے عقام الناس کے حوالے سے ان سے اچھے جثمات رکھیں یہ خیر ہائی ہے اور کتاب اللہ کے ساتھ کیا خیر ہائی ہے جو اللہ کا جو کلام ہے اس پہ ہم عمل پراؤس کو سمجھنے والے ہیں اس پہ عمل پراؤنے والے والے ہیں تو میں سارے دوستوں کا شکر بار بھی ہوں منحصوص میاں آصف اکوال صاحب کا جو جنہوں نے آج بڑی محنت کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑے چوتے اداف کے ساتھ آج کیا سیکچر بلیور کیا بہت سے اس میں ثابت تھے بہت سے کہانیاں بھی تھی اور قبل عمل تھی باس اللہ واعنت خام براؤس بسم اللہ واعنی ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاریکٹر پر سے یہ ہم کام بارٹے ہیں اداة سالوں کے ادھے اور دقیق معنی ہے کہ ہمارے پاس اسیانا ہمارکی ہمارکی